بڑھتے ہیں اگلی خبر کی اور بات روس یوکرین جنگ کی جس کے باسٹ دن ہو چلے ہیں وہیں یوکرین کی لوگوں کا ٹھکانہ بنکر بن چکے ہیں میٹرو سٹیشن سے لے کر چرچ تک کو لوگوں نے بنکر بنا لیا ہے لیکن ان بنکروں میں بھی لوگوں کو کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور ہم اور آپ صرف تصویریں دیکھ کر اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں ہماری سمواداتا شیوانگی ٹھاکور گراؤنڈ زیرو پر موجود ہیں ذرا ان کی ریپورٹ دیکھیں یوکرین کے خارکیو میں لگاتار روس کی اور سے حملے کیے جا رہے ہیں ایسے میں خارکیو کے جو لوگ ہیں وہ آس پاس کے علاقوں میں پناہ لے رہے ہیں اور اس وقت ہماری موجودگی خارکیو کے ہی پاس پولٹاوا میں ہیں اور یہاں پر دیکھئے یہ سبھی لوگ جو آپ کو تصویروں میں نظر آ رہے ہیں خاص کر مہلہ ہیں یہ سب ہی خارکیو کی رہنے والی ہیں لیکن پچھلے دو مہینے سے انہوں نے پولٹاوا میں یہاں پر پناہ لیا ہوا ہے اور ایک یونیورسٹی میں یہ لوگ رہ رہے ہیں کھانا اپنا خود بناتے ہیں اس وقت آپ دیکھئے تصویروں میں یہاں پر ایک مہلہ اپنے پریوار کے چھے لوگوں کے لیے پیزا بنا رہی ہے وہیں دوسری اور تصویریں آپ کو دکھائیں گے ایک اور مہلہ ہے جو اپنے پریوار کے چھے سدسیوں کے لیے اس وقت چیز فرائی کر رہی ہیں یہ ایک کمیونٹی کچن ہے جہاں پر روزانہ شام کو ایک ہی بار انہیں موقع ملتا ہے خانہ بنانے کا یہ ایک ہی بار پورے دن کا خانہ بناتی ہیں اور اس طرح سے دیکھیں اب ایک اور مہلہ جو ہے وہ اس وقت لائن میں کھڑی ہیں جب یہ دونوں خانہ بنا لیں گی تب ان کا نمبر آئے گا اور یہ خانہ بنائیں گی خارکیو کے لوگ اس وقت یہاں پر اس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں اور بس امید کر رہے ہیں کہ جلد سے جلد ان کے علاقے میں شانتی ہو اور روس کی اور سے جو حملے کیے جا رہے ہیں وہ ختم ہو تاکہ یہ لوگ ایک بار پھر سے اپنے گھر واپس رہنے جا سکے پلٹاوا سے کیمرہ پرسنٹ شیکر کے ساتھ شیوانگی ٹھاکر زی میڈیا